گریبوں تک نیائے پہنچے اس کے لیے سرکاری لوگ ابھیوجکوں کی جو بھومکہ ہوتی ہے یعنی اسسٹینٹ پبلک پروسٹیٹوٹر کی جو بھومکہ ہوتی ہے وہ بہت مہت پون ہوتی ہے آج مخمدری حیمن سورنگ کے ہاتھوں ایک سو سات کی سنکھیا میں ایپی پیس کو نیوکتی پتر دیا گیا ہے اور ہمارے پیچھے تمام جو آپ دیکھ پا رہے ہیں تمام کو ابھی ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے مخمدری ہاتھوں کے ہاتھوں یہ نیوکتی پتر ملا ہے میں بتوڑا آپ کا پریشہ دے دیئے کہاں سے آئی ہیں اور کیسا ایکسپیریئنس ہے میرا نام آپ راجیتہ میشرا ہے میں گورکپور اتر پردیش سے آئی ہوئی ہوں اور یہاں پہ میرا سیلیکشن ہوا ہے اور جیلا دھنباد وہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی ہے تو یہ ویکنسی کافی دن سے ہم لوگ کا انتظار تھا پھر ہاں ہاں اس میں کچھ ایسے کوٹو کیس وغیرہ ہو گئے تھے لیکن لاسٹ لی یہاں پہ نیوکتی ملی اس کی بہت خوشی ہے اور مکھے منتری جی نے نیوکتی کو آگے راستہ ساف کیا سب چیز کا اور اس جھارکھن میں ہم کو سیوہ کرنے کا موقع ملے گا تو کافی اچھی بات ہے ہیمن سورین جی نے ایک چیز کو لیکن کنسرن جاتا یہ ہے کہ یہاں جو لوگ آدیواسی ہیں گریب مولواسی ہیں ان کو ہندی تک بولنی نہیں آتی ہے تو ان کو آپ کو جسٹس دلانا ہے تو آپ کو یہاں کی لوکل بھاشا سنسکرتی یہاں کا تہزیب اور تمدن سیکھنا ہوگا وہ چیلنجنگ ہے آپ کے لئے جی وہ تھوڑا بہت چیلنجنگ ہے جیسے اس میں ایک پیپر بھی ہوا تھا ہے کہ لوکل لینگویش کا تو اسے کافی حد تک جیسے کچھ سیمیلیریٹیز ہیں اور باقی اپنے پورے ایمانداری اور ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گی پورا ایک چیلنجنگ جو اب ہے لیکن کافی اچھا رہے گا آگے کام کرنے کے لیے آپ کہاں سائی میں گڑوا سے ہوں ایسے میں جھارکھن کی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی آج مخمدری صاحب نے جو کہا ہے کہ آپ کو لوکل لینگویش سیکھنا چاہیے تاکہ آپ ان لوگوں کو انٹریکٹ کر سکے جی لوکل لینگویش تو ایک ہماری پیپر بھی تھی اور یہاں کے جو چھتریے بھاسا ہے اس کی ہمیں جانکاری بھی ہے اور کچھ ایسا بھاسا اگر کچھ ایڈ بھی کیا جاتا ہے تو ہم لوگ سیکھنے کے لیے تطپر رہیں گے اور ہمیں بہت خوشی لگے گی بہت خوشی ہوگی یہاں کے لوگ کی سیوہ کر کے اپنا ڈیوٹی اچھا سنیبھا کر کے آپ کے کیا نام ہوئے کہاں سے رہنے والے ہیں میرا نام بیرسہ بیسرا ہے اور میں جمشید پور گھاٹشلا سے ہوں مخمدری صاحب نے تمام لوگوں کو بدھائی دیا اور یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کام بہت چیلنجنگ ہونے والا ہے آپ تو چونکہ یہیں رہنے والے ہیں لوکل لائنگویش کو یہاں کی جو سنسکرتی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہوگا تاکہ آپ ان کو تک جسٹس پہنچا سکے کیا لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے تمام لوگوں کے لئے یہ دیکھئے ضروری تو بالکل ہے جیسے مخمدری صاحب نے کہا کہ جو گاؤں کے جو لوگ ہیں ابھی تک وہ پوری طرح سے قانون ویوستہ میں جھوٹ نہیں پائے ہیں ہو سکتا ہے یہ ریجن لینگویش کا بھی ہو اور ہم لوگ اگر یہ چیتریہ بھاسا اچھا سمجھ پاتے ہیں ان کو جو لوگوں کو سمجھ پاتے ہیں تو یہ جاہر سی بات ہے ہم ان کو اچھا سیوا دے سکتے ہیں اور ان کو نیائے دے سکتے ہیں آپ کا کیا نام ہوگا کہاں سرین میرا نام ویجی لکشمی پٹیل میں کشی نگر سے آئے ہوں یوپی سے کیا لگتا ہے جھارکھن کا جو پریویش ہے یہاں کا جو سماج ہے اس میں کتنا آپ ایڈجسٹ کر پائیں گے سر میں جھارکھن سے بچکن سے ہی آتی جاتی ہے اور مجھے جھارکھن شروع سے بہت پاسند ہے سیم صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہاں کے لوکل لائنگویج کی جانکاری ہوگا تو انٹریکٹ کرنا آسان ہوگا وہ سیکھنا آپ کے لئے چھنوٹی پون ہوگا چیلنجگ سر مجھے لوکل لائنگویج آتا ہے ایسے نیک مجھے یہاں کے لوکل لائنگویج کے بارے میں کچھ پاتا نہیں ہے تو میں مجھے لگتا ہے ہمیں آسانی سے آجرز کر لوں گے آپ کا کیانا مصر کہاں دیو پرتابتیواری دیو پرتابتیواری دیواریہ اتر پردیس کیا لگ رہا کہ اتر پردیس سے آپ لوگ آئے ہیں جھارکھن کی جو بھاشا سنسکرٹی ہے حالانکہ پڑوسی ہی ہوئے ہم لوگ ایک طرح سے کیا لگتا ہے کتنا کوپ آپ کر پائے گا نہیں نہیں ہم لوگوں نے ایک لوکل لائنگویج کا ایکزام پاس کیا ہے اس میں پھوٹی پرسنٹ نارک مائے ہیں ہم لوگ تب ہم لوگ کوالیفائی ہوئے ہیں اور وہ میں نشیت سے چیخ جاؤں گا کیونکہ ہم لوگ یہاں بھوچپوری بولی جاتی ہے اور وہ بھوچپوری سے بہت ملتا جلتا ہے یہاں کی بھاسائیں سیم صاحب نے ایک چیز کو رہے کے concern جاتا ہے کہ جو یہاں کا دیواسی مولواسی لوگ ہیں وہ بہت غریب ہیں ان کو ہندی تک بولنے نہیں آتی ہے ان تک آپ کو justice پہنچانا ہے تو ان تک پہنچانے کے لیے کتنا challenging ہوگا challenging تو ہے challenging ہے وہ بھاس آم کو سیکھنا ہے لیکن وہ سیکھنا کٹھن نہیں ہے وہ میں پڑھ چکا ہوں اور جو کچھ اور بھاسائیں ہوگی ان کو بھی پڑھا جائے گا جھرکن میں ایک عام خیال یہ ہے کہ جو روزگار کو لے کر کے سرکار بہت اپٹو مار کام نہیں کر پائی ہے آپ کا کیا خیال ہے نہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے اس کے پریاست تو چلی رہا ہے سرکار کری رہی ہے اپنا عدد سے پورا کر رہی ہے دیرے دیرے ہوگا دوسرے راج سے آ کر کے پڑوسی راج میں ہم لوگ پڑوسی ہوئے بیہار یوپی جھرکن کیسا لگتا ہے یہاں پر کتنا آپ پاپ آپ کر پائیے گا یہ کتنا یوگدان ہوگا یہ کتنا آپ اپ اڈجسٹ کر پائیں گے بہت اچھا لگتا ہے ہمارے بھائی ساب بھی یوپی ہیں میشٹیٹ ہیں اور ہم لوگ کافی لگاؤ رہا ہے جھرکن سے اور بیہار سے تو ہم کو کوئی دکت نہیں ہوگی اور کیا آپ نے جھرکن کے بارے سوچا تھا سونا تھا اب یہاں کام کرنے کا موقع لگ رہا ہے کیا کچھ سوچا ہے کیا کچھ ایفرٹ لگا پائیں گے جیسا ہوگا وہ اسام لوگ اچھا کیا جائے گا جیسا بھی ہوگا جو بھی لانگویج اور بھاسا کی بارے میں بھی انہوں کہا سیکھ کر کے منہ نیائے کے لیے کوسس کیا جائے گا اپنے طرح سے آپ نے سنا ویبھن پرانتو سے جو لوگ آئے ہیں جھرکن میں اپنی سیوہ دیں گے اور اپنی خدمات کا ان کو موقع ملا ہے لیکن بڑا اور رحم سوال یہ ہے کہ خود مقمندری ہیمن سورین نے کہا ہے کہ یہاں کیا غریب جو ہیں عدیباسی ہیں وہ ہندی تک بولنا نہیں جانتے ہیں ایسے میں جو لوگ باہر سے آئیں گے وہ کیا اس لائنگویج کو کاؤپ اپ کر پائیں گے کیا ان تک نیائے یا جسٹس پہنچا پائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن خوشی کے بات یہ ہے کہ جھارکن کی ہیمن سورین سرکار نے ان بیروزگار نوجوانوں کو ایک موقع ضرور دیا ہے اور جھارکن کی سیوہ کو میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا ایک اوسر دیا ہے پھلال آپ دیکھتے رہیے نیوز بائس کو مجھے اور میرے صحیح ہوگی وکاس کو دیجئے اجازت نمشکار